موسکو اپوزیشن کا وزیراعظم کے خلاف پہلے تحریک ادم اعتماد پر اتفاق لاہور میں شہباز شریف کی رہائشگاہ پر اپوزیشن قیادت کا اشلاس مولانا فضل رحمان آصف زرداری بلاول اور دیگر کی شرکت تحریک ادم اعتماد کا ٹاسک آصف علی زرداری کے سپرد آصف زرداری حکومتی اتحادیوں سے معاملات طے کریں گے آصف زرداری نے شہباز شریف کا نام بطور وزیراعظم پیش کر دیا مولانا فضل رحمان اور ویڈیو لنک پر موجود نواز شریف کا بھی اتفاق اجلاس کے شرکت کا نمبرز گیم کے حوالے سے اظہار اتمنان کوئی کچھ بھی کہے آپ ہمارے وزیراعظم کے امیدوار ہیں آصف علی زرداری کا شہباز شریف سے مقالمہ بلاول بھٹو نے تجویز تھی پیپلز پارٹی کے لانگ مار سے پہلے ادم اعتماد نہ لائی جائے اوپوزیشن لیڈر نے جواب دیا اس معاملے پر مولانا فضل رحمان سے مشاورت ضروری ہے اوپوزیشن رہنما تحریک ادم اعتماد کی کامیابی کے لیے متحرک مولانا فضل رحمان کی چودری برادران سے پھر ملاقات حکومت مقالف حکمت عاملی میں ساتھ دینے کی ترخواست چودری شجاعت نے کہا کہ آپ نے تو سیاسی محاس خوبگرم کر دیا مولانا فضل رحمان نے کہا اس تحریک کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے دوسری طرف پرویز الہی کے سابق صدر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو سے ملاقات آصف زرداری نے سپیکر پنجاب اسملی کو اس شائعے پر مددو کیا کام از کام ہمارے تین ایم این ایز نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ ان کو پیسے آفر کیے گئے ہیں ادم اعتماد کے لیے صاف ظاہر ہے کہ رات کی ملاقات میں تیہ یہ ہوا کہ آپ کتنے پیسے ڈالیں گے اور ہم کتنے پیسے ڈالیں گے حکومت کا اپنے تین ارکینے قومی اسملی کو ادم اعتماد کے لیے پیسوں کی پیشکش ہونے کا دعویٰ وفاقی وزیر اطلاق کا کہنا ہے کہ بولیاں لگنا شروع ہو گئیں یہ شرم ناک حرکت ہے اوپوزیشن میں جرت ہے تو کل ہی ادم اعتماد لائے ہورس ٹریڈنگ نہیں ہونے دیں گے وزیر دفاع پرویس خٹک نے کہا جو حکومتی رکن وزیر آزم کے خلاف ووٹ ڈالے گا نہ اہل ہو جائے گا اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایف آئی اے کو پیکا قانون کے سیکشن بیس کے تحت گرفتاریوں سے روک دیا چیف جاستس اتھر من اللہ نے رمارکس دیئے عوامی نمائندے کے لیے تو حتک عزت قانون ہونا ہی نہیں چاہیے زمباویر یوگینڈا بھی حتک عزت کو فوجداری قانون سے نکال چکے معاونت کے لیے ایٹرنی جنرل کل طلب دوسری طرف وزیر آزم نے بھی مکمل تیاری تک ایف آئی اے کو پیکا ترمیمی آرڈیننس کے تحت گرفتاری سے روک دیا حکومتی اتحادی ایم کیو ایم کا پیکا آرڈیننس پر تحفظات کا اظہار واپس لینے کا مطالبہ کر دیا وفا کی وزیر امین الحق نے وزیر آزم کو خط میں لکھا اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیے بغیر کی گئی ترمیم سے متفق نہیں بلا زمانت گرفتاری اور فیک نیوز کی تشریح نہ ہونے سے بے چینی پھیل رہی ہے ماہرین کی رائے لی جاتے تو بہتر ترمیم ہو سکتی تھیں پیکا قانون سب سے پہلے عمران خان پر لگنا چاہیے ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب کا کہنا ہے عوام اور میڈیا کو غلام بنانے کے لیے پیکا آرڈیننس لایا گیا مرتضی وحاب نے انکو ایم پر تنس کیا شرم ناق قانون قد متحدہ کے وزیر فروغ نسیم نے بنایا وہ کس بات کا احتجاج کر رہے ہیں دن میں اوپوزیشن کے خلاف بولنے والے رات کو فان کر کے کہتے ہیں ہمارے لیے جھگہ بناو ہم عمران خان سے تنگ ہیں لیکی رانوما ایسن اقبال کا دعویٰ بولے عمران نیازی کی گیم ختم ہو چکی تحریک ادم اعتماد کے لیے جس سے بھی رابطہ کیا مضبط رد عمل ملا قوم مہنگائی کے ایک اور سنامی کے لیے تیار ہو جائے کھانے پینے کی اشیاں سٹیشنری اور سنتی پرزوں سمیت ایک سو دس پر سبسٹی قتم کرنے کا فیصلہ بجلی اور گیس پر دی جانے والی سبسٹی کا بھی اثر نوع جائزہ لیا جائے گا معاملے پر آئی ایم ایف سے چار مارچ کو حتمی مذاکرات شروع ہوں گے اطلاق مذاکرات کے بعد منی بجٹ یا سالانہ بجٹ کے ذریعے ہوگا یوکرین کے بہران پر خام تیل کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ عالمی منڈی میں برینٹ کروڈ وائل کی قیمت نانوے ڈالر فی بیرل کے قریب پہنچ گئی امریکی خام تیل کی قیمت چورانوے ڈالر فی بیرل سے بھڑ گئی چوئی میں ناغرہ نے یکم مار سے پیٹرولیم اسنواک کی قیمتیں بھڑنے کا اندیا دے دیا کہتے ہیں عالمی منڈی میں قیمتیں بھڑیں گی تو بہت چوام پر پڑے گا پاکستان گریل لسٹ میں رہے گا یا نہیں فی ٹی ایف کا جائزہ اجلاس کل ہوگا گلوبل کوپریشن ریویو گروپ دوہزار اٹھارہ سے اب تک کے ریپورٹ کا موائنہ کرے گا عمل درامت ریپورٹ میں چار شعبوں کی کارکردگی دیکھی جائے گی منی لانڈرک روکنے کے اقدامات عدالتی کاروائیاں پولیس مانیٹرنگ اور دگر امور معاینے میں شامل محترمہ بینظیر بھٹوش شہید کے قریبی ساتھی رحمان ملک انتقال کر گئے بہترین کارکردگی پر ستارہ شجاعت اور نشان امتیاز بھی ملا صدر وزیر آزم اور سیاسی رہنماؤں کا اظہار تازیت آصف زرداری بھی غم زدہ کہتے ہیں رحمان ملک کی ملک کے لئے خدمات ناقاول فراموش ہیں آصف زرداری اور فواد چودری کی نا اہلی کے لئے درخواستیں مسترد اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف چسٹس ستر منولا نے تحریری حکم ناما جاری کر دیا عدالت نے کہا کہ منتخب نمائندوں کو نا اہل قرار دیا جانا انصاف کے منافع ہوگا دوسری جانب ناروال سپورٹ سٹی ریفرنس میں ایسین اقبال کی بریت کی درخواست مسترد ایٹینی جنرل کا خط نواز شریف کے موالش ڈاکٹر ڈیویڈ لارنس کو وصول لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن نے متعلقہ حکام کو دفتر خارجہ کے ذریعے آگاہ کر دیا خط میں ڈاکٹر ڈیویڈ لارنس سے بائیس فروری سے تیرہ مارچ کے درمیان وقت مانگا گیا ڈاکٹر ڈیویڈ لارنس کے جواب کے بعد حکومت آئندہ کا لائے حمل تیہ کرے گی پی ایس ایل سیون کے پہلے کالی فائر میں ملتان سلطانس اور لاہور کلندرز کا مقابلہ ملتان کی طرف سے رزوان اور روسو کی شاندار بیٹنگ آخری آورس میں ملتان سلطانس کے بلے بازوں کا جارہانہ انداز آج کا میک جیتنے والی ٹیم فائنل کے لئے کالی فائر کرے گی شکست کھانے والی ٹیم پشاور اور اسلام آباد میں سے جیتنے والی ٹیم کا مقابلہ کرے گی پی ایس ایل سیون میں کوئیٹا اور کراچی کی کارکردگی مایوس کو ان دونوں ٹیمیں ہی پلے آف منحلے تک نہ پہنچ سکیں کوئیٹا نے دس میچز میں سے چھے ہارے اور چار میں کامیابی حاصل کی کراچی کنگز نے دس میں سے ایک جیتا نو میں ناکام رہی سفراز احمد اور بابر آزم کی کارکردگی نے دونوں کی قیادت پر سوالیاں نشان لگا دیا موسیقی